اسلام علیکم بیوگرز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں اور آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں حاضر ہوں تو آج جمعہ کا دن ہے تو آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو تو بڑھتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف آج میں بنا رہی ہوں چکندر گوشت تو چکندر گوشت میرا خالق ہے بہت کم لوگ بناتے ہیں جہاں تک میری observation ہے کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چکندر بھی گوشت میں ڈالے جاتے ہیں لیکن ہمارے گھر جو ہے چکندر گوش ہمیشہ سے ہی بنتا ہے کیونکہ سردی میں اس کا سیزن ہوتا ہے تو چکندر کے فائدے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہیں بے شمار فوائد ہیں اس کے یہ دیکھیں چکندر میں نے لے لی اور اس طرح میں نے اس کو کٹ لیا ایسے باریک باریک اس طرح اور آدھا کلو میں نے مٹن کا گوش لے لیا یہاں پہ اور اب میں باقی چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے یہ پیاز لے لیے میں نے دو درمیانی پیازیں یہ لے لیے میں نے اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان موجین بسم اللہ وحمن وحیم تو اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اپنے آئل میں آئل جرم ہو گیا ہے کیونکہ پیاز ہی ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ یہ ہوتی رہتی ہے تو ہمارا ٹائم بیس نہیں ہوتا تو باقی کام بھی ہمارے چلتے رہتے ہیں اس کی براؤن ہونے کے ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے پیاز کو ڈالتے ہیں ستاکہ یہ براؤن ہونا شروع ہو جائے تو چکندر گوش مجھے اس لیے یہ بھی لگتا ہے بنانا کہ یہ کوکر میں بنتا ہے اور اس کے جو ٹائننگ ہوتے ہیں وہ گوش کے ساتھ ہی ہم نے اس کو گلانا ہوتا ہے بھون کے ساتھ ہی تو جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہمارا کافی کم لگتا ہے اس کے اندر مطلب میں سارے مسالے اسی میں بھون کے چکندر اسی کے ساتھ بھون کے میں ڈال دوں گی اور فیفتین منٹس کے لیے میں کوکر لگا دوں گی تو ہمارا جو ہے چکندر گوش ریڈی ہو جائے گا تو اس لیے یہ بنانا مجھے آسان لگتا ہے تو چکندر کے فوائد کے اوپر بات میں کر رہی تھی تو جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ اس کو کہتے تھے خون والا سالن مطلب یہ پکنے کے بعد جو اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے خون کی طرح تو بچوں کو یہ کہتے تھے وہ کہ یہ خون والا سالن ہے تو حقیقت میں یہ خون والا ہی سالن ہے اور یہ بگ سورس ہے بلڈ بنانے کا خون بن حاصل کرنے کا ہماری باڈی میں بگ سورس ہیں چکندر تو ہمیں جو لوگ اینیمک ہیں اور جن میں خون کی کمی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ چکندر جو ہے اپنی فراغ میں ضرور شامل کریں تو ان کی خون کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی تو چلیں پہلے پیاز براؤن ہو جاتی ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو بھی بس پیاز جو ہے وہ ہماری براؤن ہو چکی ہے بس ہم نے اتنی ہی براؤن کرنا اس کو زیادہ نہیں کرنا ڈارک تو اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں گوشت موسیقی 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 ہی کا کام کرنا ہے بس ایک ہی دفعہ ہم اس کی بنائی کریں گے تو چلیں یہ جب تک بھون رہا ہے میں آپ کو باقی کے انگریڈنس بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا میں اس میں ڈال رہی ہوں یہاں پر میرے پاس چکندر میں نے آپ کو بتا دیئے تھے یہ ڈال رہا ہے تو اس میں میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا تو یہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا یہ ایک لسان ہے پورا ایک جو گٹھی ہوتی ہے اس کے پھول اور تقریباً ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا اس میں ادھرک کا ہے باقی ایک کپ ہی میں پر رہی ہے بھر کے ایک ٹیمارٹر ہے میڈیم سائز کا اور مسالوں میں میرے پاس نمک خلدی ہاک ٹی سپون ٹو ٹی سپون دھنیا پورڈر ڈیر ٹی سپون لال میچ پورڈر یہ اس میں ہم ڈالیں گے مسالے تو پہلے بھونتے گوش کو اور پھر اس کے بعد اس میں بھونتے جائیں گے اپنے مسالیں ڈالتے جائیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے تو جو لوگ جن لوگوں نے کبھی چکندر گوش نہیں بنایا تو وہ ایک دفع میرے کہنے پر ضرور بنائیں انساءاللہ سوائی بھی سے بے شمار ہیں اور کھانے میں بھی بڑا متحق ہوتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے تو آپ لوگ بھی بنا کے کھائیں انساءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا موسیقی 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 گوش کو میں بھون لیتی ہوں پانچ منٹ تک اچھی طریقے سے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں موسیقی 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 تو اس کی طرح ہیپ وغیرہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے بوجھ کا یہ میں نے اچھی طرح بھون لیا اب میں اس میں ڈالنے لگ ہوں لسندرک کا پیسٹ آج میں نے چولہ تھوڑا سا تیز کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیمارٹر اور ساتیس میں جائیں گے میرے یہ سارے مسالے ڈالنے suitable لگ گھرے اب جو دہی تھا ہمارے پار اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پھیٹ کے ڈالنا اس میں ہمارے پار اس میں دہی کی پیالی میں ہی پانی اٹھ کر رہی ہوں بلکل تھوڑا سا تاکہ دہی ہمارا اچھی طرح چولہ ہم نے تیز ہی رکھنا ہے اور ہم نے اس کو صرف بھونتے ہیں بھون نہیں ہے مسالے کو اچھی طریقے سے ٹ کر رہی ہمارے پڑ کو گیا ہے اچھا آپ لوگ سے جو ایک بات شیئر کرنی تھی کہ آپ لوگ جو ہے سبسکرائب بلکل نہیں کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں سبسکرائب کرنے میں کنجوسی بلکل مت کیا کریں تاکہ ہم لوگ جو ہے موٹیویٹ ہو سکیں اور اچھی طریقے سے مزے مزے کی ریسی بھی آپ کے لیے بنائیں اچھا یہ دیکھیں مسالہ جو ہے تقریبا بھولنے والا ہے تو اب اس پوائنٹ پر جو ہے میں نے اپنے چکندر جو ہے وہ اس میں ڈالنے یہ ہے چکندر میں اس میں ڈالنے لگیوں اور اس کو بھی میں نے اچھی طریقے سے ڈال کے اس میں بھولنا ہے چلیں پانچ منٹ تک میں اس کو بھونتی ہوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ بس یہ دیکھیں پانچ سے تقریبا سات منٹ ہو چکے مجھے اس کو بھونتے ہوئے تو گوش مسالہ ہر چی جو اس کے اندر تھی وہ اچھی طریقے سے اس کی بھونائی ہو گئی ہے اب اس نے جو ہے اپنا آئل یہ دیکھیں چھوڑنا شروع کر دیا ہے سائٹوں سے یہ دیکھیں آئل نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے سب چیزیں اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر پانی تو پانی ڈالتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو سارا سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی ہوں کہ کوئی بھی چیز مش نہ ہو جائے تاکہ ریسی کی جو ہے وہ پوری ملے اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہم پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پانی دیکھیں میں کتنا ڈالا ہے تھوڑا سا میں ڈالوں ہی اور کیونکہ ابھی اس نے گلنا ہے کوکل لگے گا اس کو کوئی تصریباً پاندرہ منٹ کے لئے کیونکہ چکندر جو ہے وہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں اور وہ گوشت کی ہی ٹائمنگ لیتے ہیں گلنا میں تو اس لئے گوشت اور چکندر دونوں کو ساتھ ہی گلانا ہوتا ہے پیکر میں یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے میں نے میکس کر دیا ہے اور پانی میرا خالہ اتنا کافی ہے اس کے اندر اب ہم لگاتے ہیں اس کو کوکر کا ڈھککن اور اس کو گلاتے ہیں ہم تقریباً پندرہ منٹ کے لئے کوکر میں پھر جو ہے اس کی میں آپ کے ساتھ فائنل لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو بیورز ہمارا زبردست سا چکندر گوشت جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو پندرہ منٹ تقریباً پندرہ سے سترہ منٹ میں نے اس کو کوکر لگایا تھا تو اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے ہرا دھنیا اور ہری مرچوں سے گارنش کیا دم پہ رکھا دو منٹ تو اس کا آئل بھی دیکھیں اوپر آ گیا اور آپ اس کو ضرور بنا کے ٹرائی کریں اس کے فوائد دیکھتے ہوئے اس کو ضرور بنائیں چکندر کے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو اسی طرح میں آپ کو اچھی اچھی ریسپی دیتی رہوں گی مجھے سبسکرائب کرنا مد بھولا کریں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھی سی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ